سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و متات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و یسر لی امری و اغلالعقداتم من لسانی یفقعو قولی وجعلی وزیر من اخلی اللہم الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہمارنالحق حقا ورزکنا اتباعا اللہمارنالباطلا باطلا ورزکنا اتنابا آمین سوم آمین پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد سردارہ نے بنی سرائیل کو پیش آیا تھا انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی رامے جاند کریں یہ کیا واقعہ تھا اس واقعے کی روداد اور اس کا تاریخی پس منظر تھوڑا سا سن لیجئے پھر آپ کو وعدہ سمجھ آ جائے گا اور واقعے کو ہم آگے پڑھتے چلے جائیں گے اگر بنی سرائیل کی تاریخ جو ہم نے سورہ بکرہ میں پہلے پڑی اس کو ہلکا سا دہرا لیجئے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اس دریا کے پاس جب آفیت سے لے کر گزر گئے تو قوم کو سہرہ میں آباد کیا گیا وہاں ان پر چشمیں جاری کیے گئے ان پر مند سلوہ بادلوں کا سایہ کیا گیا اور ان کو اللہ سبحانہ تعالی نے بڑی رحمتوں سے نوازا اور ان کو شریعت موسوی علیہ السلام کے احقامات وہ تختیوں اور لوہوں اور سلوں پر قندہ کر کے دے دئیے گئے مقصد کیا تھا اتنی سہولتیں دی جاری ہیں تم شریعت موسوی علیہ السلام کو پڑھو سیکھو اور اس کو معاشرے میں اس کی علاقے اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے دین کو غالب کرو اور نافذ کرو اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے احقامات بھی دے دئیے گئے دین کے طریقے بھی سکھا دئیے گئے نعمتوں سے نواز بھی دیا گیا تو جب یہ کچھ قدریں اپنے قدموں پر کھڑنے کے کھڑے ہونے کے قابل ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان بنی اسرائیل کے پیروکاروں کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اب اپنا آبائی وطن آبائی وطن کونسا تھا؟ میں نے آپ کو تب بنی اسرائیل کی تاریخ کے موقع پر بتایا تھا فلسطین فلسطین کا وہ علاقہ جو انبیاء علیہ السلام کا جائے پیدائش بھی تھا مولد بھی تھا ان کا وطن بھی تھا ان کی بستی بھی تھا اور نبیوں کی لڑی یہیں چلی تھی حضرت ابراہیم حضرت اسحاق حضرت یاکوب اور یہاں سے پھر حضرت یوسف علیہ السلام مصر اور پھر مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے پھر واپس بنی اسرائیل فلسطین میں منتقل ہوئے اب جب یہ سہرہ میں آباد تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہروکار تو اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان پہروکاروں کو یہ حکم دیا ایک حکم دیا اور ساتھ ایک وعدہ کیا حکم یہ دیا کہ جاؤ اب اپنے آبائی مسکن فلسطین کو فتح کر لو جہاد کا حکم دیا کتال فی سبیل اللہ اور جہاد کا حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہروکاروں کو لیکن حکم کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو فتح اور نسرت کا وعدہ بھی دیا حکم دیا کہ جاؤ فلسطین کو جہاد اور کتال فی سبیل اللہ کے ذریعے فتح کرو اور ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی وعدہ کر دیا تم حملہ آور ہوگے تم کتال اور جہاد کے ساتھ جاؤگے تو فتح اور نسرت تمہاری شامل حال ہوگی لیکن یہ قوم ٹھیٹوں کی قوم تھی زدیوں کی قوم تھی اس قوم نے کیا کیا اللہ کے حکم کی فوری اطاعت کے بجائے خود زیادہ سیانے سمجھ انشاءاللہ یہ واقعہ آگیا آئے گا یہ زیادہ سیانے سمجھدار بنے تھے انہوں نے کمیٹی لوگوں کی تیار کی کہ جا کے تحقیق کریں کہ فلسطین کی حالات کیسے یہ کمیٹی جب لانچ ہوئی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو جنہوں سرکردہ لوگوں کو بھیجا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بلا کے کہا تھا کہ دیکھو فلسطین کی حالات کی خبر لے کے جب پلٹو گے تو اعلان نہ کرنا پہلے آ کے مجھے خبر دینا پھر میں نے جیسے معاملہ نمٹانا ہوگا میں نمٹاؤں گا بہرحال کیا ہوا یہ جو سرکردہ لوگ سربراہ بنایا کے بھیجے گئے تھے فلسطین کی تحقیق کرنے کے لیے جب وہاں گئے انہوں نے فلسطین کی حالات دیکھے اور دیکھا کہ وہ لوگ بڑے مضبوط ہیں اور وہ بڑے طاقتور ہیں تو انہوں نے شہر میں بجائے اس کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاقید کے مطابق ان کے پاس آتے ان لوگوں نے شہر میں گھستے ساتھ ڈھنڈورہ پیٹنا شروع کر دیا کہ فلسطین کے لوگ وہ تو بہت طاقتور ہیں وہ تو اونچے لمبے قداور ہیں تم تو ان کے سامنے ٹڈے لگتے ہو بس وہی انہوں نے گرہ پاندھی اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو حکم جہاد کا دیا گیا تھا انہوں نے اس پر جانے سے انکار کر دیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ تو اور تیرا خدا تم دونوں جاؤ ہم کیا ہے ہم یہاں پہ ہاں ہونا قائدون ہم تو یہی بیٹھے کہ ہم نہیں جائیں گے وہ تو اتنے تگڑے اتنے مضبوط ہیں وہ تو ہمیں کچل ڈالیں گے ہم تو ان کا لکمہ تر بن جائیں گے ہم نہیں جائیں گے آپ اور آپ کے رب جائیں اور آپ لڑیں اور آپ جہاد کریں جب فلسطین فتح ہو جائے گا تو پھر ہمیں بلاوہ دے دیجئے ایسے تو نہیں ہوا کرتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافر مانی اور اللہ کے وعدے پر توقل کی کمی نے اللہ کو غزبناک کیا فباؤ بی غزبنا لا غزب مغدوب بن گئے نعمتیں چھن گئیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کو حضر موسیٰ علیہ السلام کی اس زدی ڈھیٹ نافرمان عدم توقل والی قوم کو اللہ نے اب سہرہ میں بھٹکنے کے لیے سرگردان بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا پورے چالیس سال یہ قوم سہرہ میں بھٹکتی رہی پورے چالیس سال یہ قوم سہرہ میں بھٹکتی رہی اور ہوا یہ کہ جب خوب بھٹکے اور خوب زلیل ہوئے زلت خواری محتاجی مغلوبی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان کے پر مسلط کر دی گئی تھے جب اتنے زلیل اور رسوا ہوئے اتنے محتاج ہوئے اتنے نعمتوں سے محروم ہوئے تو پھر ان کے دلوں میں احساس آیا اب پھر انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اب ہم جا کے فلسطین کو فتح کرتے لیکن اللہ کے غزب کا شکار تھے یہ فلسطین جانے کی نیت اور ارادہ کر چکے تھے روایات سے پتہ چلتا ہے یہ ہروں صبح اٹھتے تھے اور فلسطین کی ارادہ کر کے سفر کا آغاز کرتے اس دیریکشن میں اپنی طرف سے چلتے تھے سارا دن سہرہ نوردی اور سہرہ کا سفر کرنے کے بعد رات کو قیام کرتے تھے اگلے دن صبح اٹھ کے دیکھتے تھے وہیں پہ ہوتے تھے جہاں سے پچھلے دن چلے تھے یہ ان کا اللہ کا غزب ان پر مسلط ہوا چالیس سال یہ سہرہ میں بھٹکتے رہے چالیس سال یہ پوری کی پوری ایک نسل ختم ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو نسل وہ سہرہ میں آباد ہوئی تھی وہ پوری کی پوری نسل ختم ہو گئی مٹ گئی اگلی نسل جوان ہوئی اور یہ قصہ اب اگلی نسل سے جاری ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے تھے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ خادم جو استناب حدیث میں بھی پڑھ رہی تھی حضرت یوشہ بن نون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد بھی تھے آپ کے خادم بھی تھے اس وقت بنی اسرائیل کی قیادت حضرت یوشہ بن نون اور یہ بھی اس وقت تک بہت بزرگ اور بوڑے اور کمزور ہو چکے تھے اب جب اگلی نسل جوان ہوئی تو اس نسل نے حضرت یوشہ بن نون سے یہ مطالبہ کیا کہ اب ہم فلسطین کو فتح کرنا چاہتے ہیں آپ بہت بزرگ ہو چکے ہیں آپ اپنی جگہ ہم میں سے ایک سپاہ سالار آزم اور ہمارا ایک حکمران ہمارا ایک رہنمائی کے لیڈر مقرر کر دیجئے جو ہماری قیادت کرے اور ہمیں جنگی مارکے میں فلسطین پر حملہ آور ہونے میں مدد کرے تو یہ وہ پس منظر ہے جس پس منظر کے بعد اب بنی اسرائیل کا قصہ آگے چلے گا اب اس پس منظر سے اس سے آگے پڑیے پھر تم نے اس معاملے پر غور کیا جب موسیٰ کے بعد یہ کون ہے یہ وہی بنی اسرائیل کی قوم ہے سردارہ نے بنی اسرائیل کو پیش آئے تھا سردار اس وقت کون تھے حضرت یوشہ بن نون انہوں نے اپنے نبی سے کہا گویا حضرت یوشہ بن نون نبوت سے سر فراز کیے گئے تھے ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم اللہ کی رامے جنگ کریں کیوں کرنا چاہتے تھے واپس فلسطین کو فتح کرنے کے لئے نبی نے پوچھا کہ یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے گا اور تم پھر نہیں لڑو گے یہ کیسے کہا انہوں نے کوئی غیب کا علم تھا نا نا ماضی کا پتا تھا ان کو پتا تھا یہ ایسے ہی کرتے ہیں ان کو پتا تھا یہ منافق ہیں یہ لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں اوہ ہم جنگ کریں گے ہم فلان کریں گے اور پھر بعد میں ساری جھاگن منافقوں کی بیٹھ جاتی ہے نبی نے پہلے ہی تمہید بان لی میں تمہارے لئے بادشاہ جہاد کیلئے مقرر کر دوں ایسے نہیں ہو کہ پھر بعد میں تم پھر جانا کہنے لگے لوگ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایسے ہوتے ہیں منافق لمبے چوڑے دعوے اور بعد میں ساری جھاگ ٹھوس کہنے لگے ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہم رائے خدا میں نہ لڑے اب دیکھا کتے لمبے لبے دعوے کریں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیا گئے ہیں مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک کلیل تعداد کے سوا سب پیٹھ موڑ گئے منافقوں کے گروہ ایسے ہی ہوتے ہیں پہلے لمبے لمبے دعوے ہم یہ کریں گے ہم نفاظ اسلام کیلئے نکلیں گے ہم دعوت کیلئے نکلیں گے تبلیغ کیلئے نکلیں گے جب ایکچولی کہا جاتے ہیں نہیں وہ میرے گھر میں آج مہمان آ رہی ہیں نہیں آج کل میری میٹ نہیں ہے یہ بس میرے آج کل بس یہ مشکل دنائے میں ہاں ایسے ہوا کرتے ہیں منافق مومن کیسے ہوتے ہیں ہر خال میں جیسے خالات ہیں پتہ چل گئی تو تن من دھن نوقات ہر حال میں لبائک اللہ کمہ لبائک کلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹ موڑ گئے اور اللہ تو ان میں سے ایک ایک ظالموں کو جانتا تھا اللہ کی نزدیک ظالم کون ہے اللہ کی نزدیک اس آیت کے روح سے ظالم وہ ہیں جو پہلے جہاد کے جہادوی سبیل اللہ کے دعوے کریں خواہش کا اظہار کریں اور جب فسیلٹیز آئیں اپرچونٹیز آئیں تو پیٹ موڑ جائیں ان کے نبی نے ان سے کہا اللہ نے تعلوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے یہ سن کر وہ بولے انہوں نے خود ہی کہا تھا نا کہ ہمارے ایک لیڈر بنا دو ہمارے لیے ایک وارئیر ایک لیڈر مقرر کر دو تو حضرت یوشہ بنو نے اپنے قوم میں سے بنی اسرائیل میں سے ایک بڑا سرکردار اور صحیح قسم کا انسان مخاطب منتخب کیا اور کہا یہ تعلوت جو ہے نا یہ تمہارا لیڈر ہے یہ سن کر وہ بولے زدی اور ڈھیٹ تو اور بحث اور قج بحث تو اتنے تھے نا خود کہہ رہے ہیں جس کو اثورٹی دے رہے ہیں کہ ہمارا آرمی چیف مقرر کر دو اس نے جب آرمی چیف مقرر کر دیا راضی تو ہوتا ہی نہیں ہے نا کسی سے مانتے تو ہیں ہی نہیں نا کسی یہ ہم پر بادشاہ بننے کا کیسے حق دار ہو گیا اس کے مقابلے میں ہم بادشاہی کے زیادہ مستحق ہیں وہ کوئی بڑا مالدار آدمی تو نہیں اللہ اکبر بڑا اہم مسئولہ یہاں پر بنی اسرائیل کی یہ قوم خود اپنا فوجی سربراہ مانگ رہی ہے حضرت یوشہ بنوں نے سربراہ تعلوت کو منا دیا اور انہوں نے اس کی سربراہی کو اور اس کی سپہ سالاری کو ماننے سے انکار کر دیا اس کے مقابلے میں تفاخر کیا تکبر کیا کہ ہم زیادہ اہل ہیں ہم زیادہ اہل ہیں اس کے مقابلے میں اپنے حکمران بننے کے اور وجہ کیا پیش کی یہ کوئی مالدار تو نہیں ہے یعنی ہم اسے زیادہ مالدار ہیں کونسے قوم ہے یہ اللہ نے ان کے لئے کیا لیبر لگایا ہے فَبَعُ بِغَوَذَبٍ عَلَىٰ غَذَبٍ یہ مغدوب قوم ہے مغدوب قوم کا پر رویہ کیا نظر آرہا ہے اس قصے میں یہ مغدوب قوم ہے اور یہ مغدوب قوم کا رویہ ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ حکمران اور رہنما کوئی مالدار شخص ہونا ضروری ہے یہ مغدوب قومیں ہوا کرتی ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ حکمران مالدار ہونے ضروری ہیں کیا ایسی کسی قوم کو میں اور آپ جانتے تو نہیں جو مالداروں کو اپنا حکمران بنانا چاہتی ہے یا جس کے جس کا حکمران بنانے کا نظام ہی ایسا ہے کہ صرف مالدار ہی حکمران بن سکتے ہیں آج اگر ہم اپنا نظام حکومت دیکھیں تو کیا بڑے بڑے وڈیرے بڑے بڑے زمیدار بڑے بڑے لینڈلورڈز بڑے بڑے انڈسٹریلسٹس بڑے بڑے فیکٹری اوڈرز کے علاوہ کوئی حکومت کا عوضہ پانے میں کامیاب ہوتا ہے جب تک کوئی بڑی بڑی پرادوز اور انڈرکولس بھگانا لے نوٹوں کی بڑیوں کے موں اور دھانے کھول نہ دے کیا کوئی الیکشنوں میں جیتا ہے کوئی حکومت عوضے کے منصب پر پہنچتا ہے آج ہمارے الیکٹریل سسٹم میں سے کوئی گریب کوئی تنگ دست کیا کبھی منتخب ہوتا ہے یہ یہ مغدوب قومے کو روائیے ہوا کرتے ہیں کہ اپنے سرپرست اور اپنے رہنما صرف مالداروں کو بناتے اللہ ہمیں ان میں سے نہ بناتے اللہ ہمیں ان مغدوب قوموں کے روائیوں کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرماتے یاد رکھے کہ مالدار ہونا ایک حکمران کے لیے لازمی ضروری صفت نہیں ہے حکمران کے اندر اور صفتیں ہونی ضروری ہیں مالدار ہونا اس کے لیے لازم نہیں نبی نے جواب دیا انہوں نے کہا یہ مالدار نہیں اس لیے حکمران نہیں ہو سکتا نبی نے اپنی لوجک بتائی کیوں نہیں ہو سکتا بھائی نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اس ہی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی سے عطا فرمائیں اور اللہ کو اختیار ہے اپنا اپنی حکومت جسے چاہے دے وہ بڑی غصت رکھتے اور سب کچھ اس کے علم ہے گویا حضرت یوشہ بن نون نے وہی کے ذریعے جس شخص کو منتخب کیا گیا تھا ان کے منتخب کی جانے کی صفات اور وجوہات بتائیں کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ مالدار نہیں اس لئے تمہارا حکمران نہیں بن سکتا اس میں مالدار ہونے کے علاوہ جو دوسری دو تین صفات ہیں وہ ایسے ہیں جو تمہارے اندر نہیں ہیں اور اس میں حضرت یوشہ بن نون نے اچھے حکمرانوں کی دو صفات کیٹیگورک لی گنائیں اچھے حکمرانوں کی صفات جو آپ نے بتائیں کہ وہ دماغی اور جسمانی لحاظ سے تم سے زیادہ باس صلاحیت اور فرامانی کی صفات رکھنے والا ہے گویا اچھا حکمران کون ہوتا ہے جو جسمانی طور پر اور جو دماغی طور پر برطری رکھتا ہو جسمانی برطری کا مطلب کیا ہے وہ زیادہ مضبوط ہو وہ زیادہ طاقتور ہو اور اپنی مضبوطی اور طاقتوری کی وجہ سے زیادہ بہادر ہو ندر ہو جری ہو دلیر ہو اچھا ہو کمران پھر کیسا ہوتا ہے جو طاقتور ہے مضبوط ہے اس کے آساب مضبوط ہیں وہ بہادر ہے دلیر ہے جری ایم ایپ سے ڈرتا ہے نہ نیٹو فورس سے ڈرتا ہے نہ امریکہ اور امریکہ کی پالسی سے ڈرتا ہے کسی سے نہیں ڈرتا کچھ کمران اتنے بزدل اور اتنے ڈر پوک ہوتے ہیں کہ وہ تو اپنی موت سے اتنا ڈرت ہیں کہ ان کے کھانے سے پہلے ان کا کھانا بھی چکھا جاتا ہے کچھ اتنے بزدل اور اتنے ڈر پوک ہوتے ہیں کہ بولیٹ پروف گاڑیاں بولیٹ پروف شیشے بولیٹ پروف جیکٹیں سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو اتنے بزدل اور اتنے ڈر پوک ہوتے ہیں کہ آگے پیچھے گاڑیاں ٹریفک گھنٹوں روک دی جاتی ہیں بزدلوں کے پیچھے اس رکی ٹریفک میں کسی کا اپینڈکس پھٹے کوئی مرتا مرے کوئی عذاب میں جائے لیکن ان کا خوف اور ان کا ڈر اپنی جگہ اللہ بزدلوں سے بچانا اللہ بہادر اور جری حکمران اتا فرمانا یا ارخم اور راخمین اللہ سبحانہ تعالی بزدلوں کی پہچان بھی عطا فرما دے اللہ بہادروں کی شناخت کروا دے اللہ دلیروں اور نڈروں کی پہچان عطا فرما دوسری صفت جو حضرت یوشہ بن نون نے تعلود کے اندر ہائلائٹ کی جو اچھے حکمران کی صفت ان کے بہادری اور نڈر ہونے کے بعد ہے کہ وہ دماغی لحاظ سے بھی دماغ کا مطلب علمی لحاظ سے علمی لحاظ سے بھی باقی لوگوں سے بہتر ہوں کوئی اچھے حکمران کے لیے دنیا وی تعلیم ضروری ہے اچھے حکمران کو پڑے لکھے ہونا چاہئے ان کے پاس دنیا وی علم فن حنر دنیا بھی صلاحیتیں بھی ہونی چاہئے انہوں نے انٹرنیسٹلی بہن الاقمامی سطح پر ایک اسلامی ریاست کو ریپریزنٹ کرنا ہے بھئی ان کے پاس دنیاوی علم بھی ہونا چاہئے دنیاوی فن اور حنر سے بھی ان کو عراستہ ہونا چاہئے لیکن کیا صرف دنیاوی علم اللہ کے نزدی کون سائل سورہ بکرہ کیا آیت دور آئیں وَمِنْهُمْ اُمِّيُونَ اللہ یا علمون الْكِتَاب تم لوگوں میں سے تو وہ لوگ امی یا انلیٹریٹ ہے جو اس الْكِتَاب کا علم رکھتے تو لہٰذا اچھے ہو کمرانوں کی صفت میں سے ایک پھر لازمی صفت یہ ہے کہ دنیاوی فن ہنر میں بھی وہ بھی وہ باقی لوگوں سے بہتر دیندار لوگ دین کا علم رکھنے والے قرآن اور خدیث کا علم رکھنے والے افراد اچھے حکمران ثابت ہوتے اللہ ایسے حکمران ہمیں عطا فرما دے اور اللہ ایسے حکمرانوں کی اللہ ایسے لوگ جو حکمرانی کی صفارشیں کرتے ہیں اور درخواستیں کرتے ہیں اللہ ہمیں ان کے لئے شرع صدر بھی کر دے انہیں نے کہا کہ جی مالدار ہونا ضرورت نہیں اچھا چلیں اچھے حکمران کی صفات یہاں تک ہائلائٹ کر لیجی اچھے حکمران کو مالدار ہونا ضروری نہیں کوئی وڈیرہ کوئی انڈسٹریلیسٹ کوئی بہت امتزاج اس شکل میں کہ قرآن اور عدیث کا علم باقیوں سے زادہ ہو یہ ہونا ضروری پھر آگے کیا ہوا اس کے ساتھ ان کے نبی حضرت یوشہ بن نون نے ان کو ایک اور پلس پوائنٹ بتایا کہ تعلوت کی حکمرانی میں تمہیں ایک اور چیز ملے گی اور یہ بھی ان کو ٹیمٹ کرنے کے لئے اس کی حکمرانی کو مان لیں اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس بادشاہ کے مقرر ہونے کی علامت یہ بھی ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لئے سکون قلب کا سامان ہے جس آل موسی اور آل حارون کے چھوڑے ہوئے تبارکات ہیں اور جس کو اس وقت پرشتے سنبھالے ہوئے ہیں اگر تم مومن ہو نا تو یہ تمہارے لئے بہت بڑی نشانی ہے یہ کیا نشانی بتائی حضرت یوش بن نون نے ان لوگوں کو انہیں نے کہا تمہیں تالوت کی اکمرانی میں تمہارا تابوت سکینہ واپس مل جائے گا یہ تابوت سکینہ کیا تھا یہ لکڑی کا صدوق تھا اور یہ بنی اسرائیل کا طریقہ تھا کہ یہ چیزوں کی عقیدت اور اترام بہت زیادہ کرتے تھے حالان کہ اتباع کا طریقہ نہیں تھا اپنے نبی کے ساتھ عقیدت بڑی تھی اپنے نبی کے ساتھ اترام بڑا تھا اور نبی کے ساتھ اسوسییشن بڑی تھی انہوں نے حضرت موسیٰ کا وہ اسا وہ تختیاں وہ لوہیں وہ سلے جن کے اوپر ان کو ابتدائی دس حکامات لکھے گئے تھے وہ تختیاں اسا وہ تختیاں پتھر کی سلے اور کچھ بوتلوں یا ضروف وغیرہ میں بھرا ہوا من یہ جو ان کے تبرکات تھے ان سب کو اکٹھا کر کے انہوں نے ایک لکڑے کے تابوت میں بند کیا اور یہ بنی اسرائیل کے تبرکات تھے اور ان کا خیالت ہے کہ یہ جب تک ہمارے پاس رہیں گے ان سلوں والی تعلیمات موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھول گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے نفاظ اور اتبا کو بھول گئے لیکن حقیقت بڑی تھی ان ساری چیزوں کو ایک تابوت سکینہ میں ڈالا اس کو بند کیا اور اس کو اپنے سکینہ اور تبرک کا ذریعہ سمجھا اور وہ یہ سمجھتے کہ یہ تابوت ہمارے پاس رہے گا تو ہمیں کوئی آفت نہیں آئے گی جیسے آج قرآن کو چوم کے چاڑ کے خوبصورت سلحاف میں ڈال کہ یہ قرآن ہمارے تاک پہ سجا رہے گا تو کوئی مصیبت نہیں آئے گی اس قرآن کے نیچے سے گزار دیں گے بہو کو یا بیٹی کو تو بڑی خوش آبات رہے گی بس یہی طریقہ تھا بنی اسرائیل کا انہوں نے یہ تابوت سکینہ اپنے پاس رکھا تھا اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چاہتا ہوں کہ بیت المقدس میں بھی انہوں نے بیت المقدس کے ایک کنارے میں ایک کونے میں ایک دریکشن اور سمت میں انہوں جو ہم نے جب تحویل قبلہ کے حقامات پڑے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ اہل کتاب میں سے باز ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے تو یہود بیت المقدس کا وہ کونہ جہاں پر انہوں نے تابوت سکینہ کو دفن کیا تھا یہ اپنا قبلہ بیت المقدس کے اس کونے کو مانتے تھے اور عیسائی جس کونے میں حضرت مریم جو ہیں وہ گوشہ نشین ہوئی تھی عیسائی اپنا قبلہ بیت المقدس کے اس کونے کو مانتے تھے ان کا قبلہ ان کے قبلے بھی آپس میں دوسرے سے فقت تھے یہ بیت المقدس میں قبلہ بنانے کے باوجود بیت المقدس کے کونوں میں ان کی دل کی دھڑکنیں اور ان کے تبرکات کی وابستگی اس تابوت سکینہ کے ساتھ تھی اب ہوا کیا ایک جب ظاہر انہوں نے اپنے رب کی حقامات کو چھوڑا تو پھر اللہ کا طریقہ یہی ہوتا ہے ایک ظالم قوم نے ان پر حملہ کیا ان کو مارا قتل کیا لوٹ مار ہوئی ان کی بستیاں تباہ کی بیت المقدس کو مسمار کیا اور یہ تابوت سکینہ اٹھا کر وہ قوم کے ظالم جو حملہ آور ہونے والے غالب قوم تھی وہ ان کا تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ لے گئے جس کی وجہ سے یہ بڑا تڑپتے تھے یہ بڑا تڑپتے تھے کامات نکل گئے تھے سنتیں نکل گئی تھی تب نہیں تڑپتے تھے یہ تبرکات نکل گئے تو یہ تڑپتے تھے اور یہ کہتے تھے ہم پر آنے والی ساری مسئیبتیں بھی اسی وجہ سے ہیں کہ ہم سے ہمارا تابوت سکینہ چھن گیا اب کوئنسیڈنچلی ہوا کیا کہ یہ تابوت کیونکہ جہالت بہت زیادہ تھی نا اور آپ پتے کہ جہاں جہالت زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ اہام اور سپسٹیشن کا بھی دور دارہ ہوتے یہ تابوت سکینہ جو قوم چین کے لے کے گئی تھی وہ بھی جائلوں کی قوم تھی اب جب یہ تابوت اس قوم کے پاس گیا تو کوئنسیڈنچلی انہی دنوں کے اندر اس قوم کے اندر تاؤون کی وبا پھوٹی اور وہ ظالم قوم کا یہ خیال تھا کہ ہم پر یہ آفت اس تابوت کی نحوست کی وجہ سے آئی ہے انہوں نے کیا کہ اس تابوت کو ایک بیل گاڑی کے اوپر رکھا اور ان کو اس کی نحوست اتنی گروس لگی کہ کوئی شخص بھی اس کے پاس نہیں جاتا تھا بڑی اجرتیں دے کر اس تابوت کو ایک بیل گاڑی کی اوپر رکھا اور بیل گاڑی کو ہانک دیا اور یہی اللہ سبحانہ تعالی فرمارے کہ پھر فرشتے اس کو سنبھالے ہوئے تھے وہ بیل گاڑی پر رکھا ہوا صندوق اللہ کے اذن سے واپس بنی اسرائیل پر پہنچ گیا اور پہنچ کس کے دور میں تعلود کے دور میں پہنچ اور یہی یوشہ بن نون نے کہا تھا کہ تم تعلود کی حکومت جس کو اللہ کے حکم کے ذریعے تمہارے لئے حکمران بنایا گیا ہے ویسے تو وہ جب بنی اسرائیل کو یہ پتا چلا کہ تعلود کی حکمرانی میں تابوت سکینہ ملے گا اور واقعی مل بھی گیا تو یک زبان ہو کر اس مغدوب قوم نے کیا کیا تعلود کی حکمرانی کو مان دیا کونسی قوم ہے مغدوب قوم ہے مغدوب قوم ہے لیکن رویہ دیکھئے مغدوب قوم کو بھی جس حکمران کی حکمرانی میں تابوت سکینہ ملا تھا انہوں نے بھی اس کو مان لیا تھا اس مغدوب قوم کو بھی جس حکمران کی حکمرانی میں وہ اسا مل گیا تھا وہ سلیں پلٹ آئی تھی انہوں نے اس قوم نے اس کی حکمرانی کو مان لیا تھا آج ہمارے جیسا ڈھیٹ اور زدی بھی کسی قوم کو اللہ نہ بنائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجزات نہیں دیئے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ید بیدہ آپ کی روشن اخلاق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسا آپ کا قرآن آج کچھ حکومت نمائن دے کچھ حکمران بننے کے خواہش مند لوگ جب نفاذ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہماری زدی قوم آج ان کو اپنا نمائندہ بنانے کو تیار نہیں ہوتی وہ مغدوب قوم کو جس حکمران نے تابوت سکینہ جس کے دور میں ملا تھا انہوں نے ہمارا یہ سکینے والا دین آج ہمیں نفاذ اسلام کا دعویٰ آج ہماری قوم کو حدیث اور قرآن اور خدود اللہ کے نفاذ کا وعدہ جو افراد کرتے ہیں ہماری قوم آج ان کو ماننے کو تیار نہیں ہماری قوم آج ان کو اپنے حکمران نمائندے بنانے کو تیار نہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نفاذ اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کو اپنا حکمران بنانے کی توفیق اطاف فرما اللہ اس قوم کو فہم اطاف فرما اللہ سبحانہ تعالی مولانا مودود رحم اللہ کی وہ سے بچا خائنوں سے بچا جاخلوں سے بچا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایسے حکمران اطاف فرما دے جو اس سرزمین پاکستان پر قرآن کی حدود کو نافذ کرنے والے بن جائیں قرآن اور حدیث کے قوانین کو اپنا قانون بنانے والے بن جائیں اللہ اللہ کے حکامات کو اپنا آئین اور دستور بنانے والے حکمران اطاف فرما اور اللہ قوم کو یہ شرع صدر کر دے کہ ہمارے مسائل کا حل اور اس قوم کے سکینہ کا حل اسی نفاظ اسلام میں حضرت یوش بن نون نے کہا اور واقعی وہ تابوت سکینہ مل گیا انہوں نے حکمران مان لی پھر جب تعلوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی اب لشکر چلا ہے یہ کہاں چلیں جی یہ چلے ہیں فلسطین کو فتح کرنے بہت سے تو پیچھے ہی رہ گئے تھوڑی جماعت چلی تھی پہلے دعوے تو بہت سونے کی تھے تھوڑے رہ گئے اب یہ جو تھوڑی جماعت تعلوت کے ساتھ چلی ہے تعلوت نے آگے سے ان کو کہا کہ اب ایک دریا پر تمہاری آزمائش ہونے والی ہے جو اس کا پانی پیے گا فلیسہ منی وہ میرے میں سے نہیں ہے اور میرا ساتھی تو صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجائے ہاں ایک چلو اگر کوئی پی لے تو پی لے مگر ایک گروہ قریل کے سوا وہ سب اس دریا سے سہراب جب یہ لشکر چلا تعلوت کی قیادت ہے لشکر چلا تو ایک دریا آیا اور اللہ نے آزمائش کی بیسے کہ اللہ آزمانا چاہت یہ نہر میں پانی کے نہ پینے کا جو حکم اس لشکر کو دیا گیا تھا اللہ سبحانہ تعالی صرف دیکھنا چاہتے تھے اتیو اللہ و اتیو رسول کتنا ہے اپنے حکمران اپنے رہنما کی عطاعت کتنی ہیں اور جہاد کا شوق کتنا ہے اور جہاد کے سفر میں راخ اللہ آنے والی تکلیف پر سبر کتنا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالی صرف دیکھنا چاہتا تھا اس لئے کہا گیا کہ تمہاری آزمائش دے کہ تم نے ظاہر ہے سہرہ کا سفر ہے اس میں پانی ملے گا تو پانی پینے کی ٹیمٹیشن تو بہت زیادہ ہے اللہ یہی چیک کرنا چاہتا تھا کہ اس ٹیمٹیشن کو ریزسٹ کون کر یاد رکھے کہ مجاخت جہاد وہی کر سکتا ہے جو اللہ کی محبت کے لئے اور اللہ کی رضا کے لئے اپنی نفس کی خواہش کو دبانا سیکھ لے جس کے ہاں اس کے نفس کی خواہش غالب ہوتی ہیں وہ جہاد کے مشکل سفر اور جہاد کے مشکل رکاوٹ ان کی تربیت کے لئے اور ان کی آزمائش کے لئے یہ مرحلہ کہا گیا لیکن اس دشکر میں کیا ہوا اللہ فرمارے اکثر نہیں پی لیا اجازت دی گئی تھی دین بڑا پریکٹیکل اجازت دی گئی تھی چلو بھر پی لیکن چلو سے زیادہ نہیں پین اپنی وہ بہت پیاز اور بھڑک مٹانے کیلئے تم ایک چلو بھر پی سکتے ہو لیکن قرآن نے کہا یہ کہا اللہ کی اطاعت کرتے تھے کہا یہ جہاد کرنے والے تھے اکثر نے پانی پی لیا اب باقی نفری یہاں چھٹ گئی کیونکہ تعلوت نے کہا تھا میرے ساتھ وہی چلے جو جو سازمائش میں پورا گروہ چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جار کیا خیال ہے پہلے چھٹے تھے ساری قوم نہیں کہا کہ ہم جہاد کریں گے پھر جب واقعی جہاد کا حکم آگیا تو پھر اکثر پلٹ گئے اللہ کہتا میں پلٹنے والی ظالموں کو دیکھتا ہوں پھر اس کے بعد تعلوت کی اس پانی پی گئے چھوٹا سگرو تعلوت کے ساتھ رہ گیا آگے کیا ہوا پھر جب تعلوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریاء پار کر آگے بڑھے تو انہوں نے تعلوت سے کہہ دیا کہ آج تو ہم جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے یہ کیا ہوا اب جب عملی طور پر میدان جنگ میں گئے اور وہ فلسطین کا جالوت جالوت دشمنوں کی فوج کا سپہ سالار تھا دشمنوں کے لشکر کا سپہ سالار اعظم جو ہے وہ جالوت اتنا بڑا جالوت کا لشکر دیکھا تو یہ تعلوت کے ساتھ جو بنی اسرائیل عزب موسیٰ کے پیروکار ہوتے انہوں نے اپنی چھوٹے سی نفری دیکھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو بہت تھوڑے ہیں ہم جالوت کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے گویا اور نفری نکل گئی اب مٹھی بھر جماعت ایک مٹھی بھر جماعت تعلوت کی تعلوت کا لشکر رہ گئی یہ حضرت تیرہ کی نفری تعلوت کے ساتھ بلکل ویسی جیسے یوم الفرقان جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نفری تھی بہرحال سارے چھٹ گئے آہستہ آہستہ کر کے سکلین آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں تین سو تیرہ کی ساتھ تعلوت کے ساتھ رہے ہیں پتہ کون سے لوگ گئے تھے اللہ نے آگے ان پر تبصرہ کر دی آپ سارے نہیں نکلے کون لوگ رہ گئے لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے نا کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے یاد رکھے گا جہاد متقی ہی کر سکتا ہے جس کو اللہ سے ملاقات کا یقین ہو جس کو آخرت کا فکر ہو جس کے اندر آخرت کا عقیدہ راست کو جس کو جنت کی خوشبو اس کے گھر کے سہن میں آتی ہے جہاد کے مشکل اور کڑے مراخل وہ ہی تیہ کر سکتا ہے وہ لوگ جو سمجھ دیتے ایک دن انہیں اللہ سے ملنا ہے جس دل میں ایمان کی حرارت ہوتی جس کا عقیدہ آخرت اور فکر آخرت مضبوط ہوتا ہے انہوں نے کیا کہا بارہا ایسا ہوا ہے ایک قلیل گروہ اللہ کے ازن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ ہی مجاہدوں کی صفت پتہ چل رہی پھر جہاد کون کر سکتے جہاد وہ کرتا ہے جس کے اندر اللہ کا تقوی ہے جہاد پر وہ ہی جم اور ڈٹ سکتا ہے جس میں عقیدہ آخرت اور فکر آخرت راسخ ہے اور جہاد وہ ہی کر سکتا ہے جس کو یہ پتہ ہے کہ فتح نصر من اللہ فتح اور نصرت کا پیمانہ دنیا کی کامیابی اور شکست کا پیمانہ اور کنجی میرے رب کے خات میں یہ سب مالک الملک کے خات انسانوں کی طاقتیں نفریاں اصل خطیار ایکوپٹ ہونا یا ماہر ہونا ہماری فتح اور نصرت کا ذریعہ نہیں بنا کرتی فتح اور نصرت اللہ کے پاس ہے اور فتح اور نصرت اس کو ملا کرتی ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد اور اللہ کا ازن شامل حال ہو جائے اور اللہ کی مدد کن کے شامل حال ہوتی ہے کہ نصرت کاش ہمیں بھی سمجھ آ جائے اور کاش قوم کو سمجھانے کی کاش قوم کو سمجھانے کی ہمیں صلاحیت بھی مل جائے یہ نصرت یاد رکھیے گا ایک بات نہیں قرآن میں میں بار ہا یہ نصرت آپ کو سکھاؤں گی اور بتاؤں گی اور میں کیا سکھاؤں گی قرآن ہمیں سکھائے گا اللہ ہم سیکھ ہی لیں اور اللہ ہم سکھانے والے بھی بن جائیں ایک گروہ چاہے وہ کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو ایک حق پرست گروہ چاہے وہ کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو کتنے تھوڑے کیوں نہ ہو کتنے خالی ہاتھ کیوں نہ ہو لیکن جب وہ چھوٹا خالی ہاتھ نے حتی بے سرو سامان فقیروں کنگلوں کا گروہ جب وہ اللہ کے احقامات کی عطاعت کرتا ہے اللہ اور پھر اللہ کے واتوں پر توقل کرتا ہے اور یہ عطاعت اور توقل کر کے پورے سبر سے جم اور ڈٹ جاتا ہے نہ تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے اللہ کبھی ہواوں کو کبھی بادلوں کو کبھی سورج کو کبھی عوابیلوں کو اور کبھی کسی چیز کو ان کا معاون اپنی مخلوق میں سے بنا کے فتح اور نصر اللہ نصر اللہ کی قریب کا معاملہ کر کے اللہ ان کو فتح اور نصر سے کامیاب کر دیتا ہے ضروری زیور اللہ کی عطاعت اللہ کے وعدوں پر توقل اور عطاعت اور توقل میں پوری استقامت اور ثابت قدمی سے سبر یہ لازم ہے فتح اور نصرت کے ڈنگ پانے کے لئے یہی بات انہوں نے سمجھ دی اور جن کو سمجھ آئی وہ جخات پر جم گئے اللہ ہمیں سمجھا بھی دے انہوں نے کہا کہ نا نا یہ فتح نصرت تمہاری نفری سے نہیں ہوگی جالود بہت سٹرانگ ہے بہت ایک پیپٹ ہے تم بہت خالی ہوں نہ اس سے نہیں ہوگی بہت تفاہ ایسا ہوا کیا خیال اماری سامنے تاریخ میں نہیں ہوا کیا خیال خندق میں نہیں ہوا کیا غزوہ بدر میں نہیں ہوا ہم نے اپنی آنکھوں میں کیا خیال یہ سب جنگوں میں انہوں نے سمجھا کہ بہت تفاہ ایسا ہوئے کہ چھوٹا سگرو اللہ کے ایسا کے ساتھ ایک بڑے گروہ پر غالب آگیا اللہ سبر کرنے والوں کا ساتھی اور پھر انہوں نے کیا کیا مسلمان کا اصل عالی اور ہتھیار کیا ہوتا ہے بسک اس کی چیز اس کی توحید ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام نشان ہمارا ان کے دلوں میں تو توحید کا کی دا تھا اللہ کی اطاعت کا شوق تھا اللہ کے وعدوں پر توقع تھا اور سبر میں کر کیا رہے تھے سابر پھر کر کیا سکتا ہے ہاتھ پھلا سکتا ہے دعائیں کر رہے جب وہ دالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو پھتا ہے کیا ہوتا ہے انڈیل تھے انہوں نے سبر مانگا اور اللہ سے تھوڑا چھوٹا موٹا سبر بھی نہیں مانگا اتنا چھوٹا سا تو گروہ تھا تین سو تیرہ کی تو نفری تھی اپنے علاقے سے اتنے دور تھے خالی ہاتھ بچارے ادھر جالود کا اتنا بڑا لشکر دی جاتی پور کر دی جاتی تو پھر کیا انسان شرابور ہو جاتے اسے بھر جاتے ربنا افریغ علینا صبر ہماری اوپر سبر انڈیل دے اور سبر انڈیل کے بعد کیا کر وَسَبِّت اَقْدَامَنَا ہمارے قدم جمع دے وَانْصُرَنَا عَلَى الْكَوْمِ الْكَافْرِين فتح تو اس دعا کو اپنی قوم کے حالات کو مد نظر رکھے اسلام کے استحقام کی دعائیں کر کے اس دعا کو اپنی دعا میں شامل کر لیجی اچھا یہ جنہوں نے اللہ کی اطاعت کا دامن پکڑا تھا اور اللہ کے واتے پر توقل کیا تو ایسی دعائیں مانگتے تھے یہ سر پھرے تھے بتائیں کیا ہوا دنیا تو آج ایسی کو سر پھرا کہتی ہے مجھے بتائیں کیا یہ سر پھرے تھے یہ بے وقوف تھے احمد تھے اور کیا اپنی ہماک بکت میں مارے گئے اتنے بڑے جالود کے لشکر نے گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا کیا ہوا ان کا دیکھیں تو صحیح ہوا کیا اللہ انہوں نے شکست دی اتنے بڑے جالود کے لشکر کو فتح کیسے ہوتی ہے یہ وہ جو پونجی چھوٹی سی پونجی اتنی سی مٹی بار جماعت تی جو توقل اللہ کر کے سبر سے جمنے والی دعاوں کے لئے ہاتھ پھیلانے والی گروہ تھا ان کے اصلے اور ہتھیار ہی ان کا ایمان اور ان کی دعائیں اور توقل تھا ایسوں کو کسی نے کٹا نہیں کسی نے کراش نہیں کیا ان کو گاجر مولی بنا کے ان کو روند کے کچل نہیں دیا بلکہ الٹا فہزمو ہم انہوں نے اس تعلوت کو لشکر دی ان کو نصیب ہوئی اس کو شکست دی کہ فتح کہاں سے آنے بے ازن اللہ اللہ کیسے ہوئی تھی پتہ کیسے ملی تھی کیا گھمسان کا رنگ پڑا تھا کوئی جنگ ہوئی تھی دعوت نے جالوت کو قتل کر دیا یہ دعوت علیہ السلام کا قصہ کہاں سے آئے یہ کون سے دعوت ہے وہی نبی جو دعوت علیہ السلام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں قرآن میں جو مذکور ہے وہ حضرت دعوت علیہ السلام ہی کا نام ہے یہ کیا ہوا تھا حضرت دعوت علیہ السلام بنی اسرائیل اس سہرہ میں آباد اس یوت کا ایک فرد تھے جب جہاد کا اعلان ہوا آپ کو بتائیں نبی بنیادی روانہ ہوا تو حضرت دعوت علیہ السلام اپنے والد اور اپنے سارے بڑے بھائیوں کے ساتھ اس تشکر میں جہاد کے اس معاملے میں شامل ہو گئے اور حضرت دعوت علیہ السلام اس وقت اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے سب سے کم عمر تھے سب سے چھوٹے تھے اور بلکل ابھی ہلکی سے عمرتی ٹینیجر سے بڑے ہوں گے لیکن یہ بڑے ماہر غلیل کے ساتھ بہت ماہر نشانہ باز تھے غلیل کے ساتھ بہت زبردست نشانہ لگاتے تھے تو جب جہاد کے سفر کا الہن ہوا تو انہوں نے غلیل بھی جیب میں رکھی اور مٹھی بھر پتھر بھی اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لی پتہ نہیں کیا سوچ رہے تھے واللہ اللہ کس کو کتنی طاقت دیتا ہے یاد رکھئے گا آپ کے پاس جو جتنی صلاحیت ہیں جب خلوص سے ان کو اللہ کے راہ میں استعمال کرنے کیلئے نیکر نکلیں گے نا پتہ نہیں اللہ کسی کی چھوٹی سی کمزور سی صلاحیت کو کتنا طاقت ور بنا دے طاقت یاد رکھے گا ایمان اور خلوص دیتا ہے چیزوں کی اپنی دنیاوی طاقت اللہ کے نزدیک نہیں میرا ایمان اور میرا خلوص مجھے طاقت دیتا ہے بہرحال انہوں نے مٹی بھر پتھر رکھے غلیلی اور جب لشکر میں ساری سکریننگ کے بعد وہ میدان جنگ میں پہنچے تو ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ دشمنوں کا جو سربراہ سپس الار آزم جالو تھا وہ مقابلے میں آیا آپ کو پتے آگے بھی پتا چلتا رہے گا کہ پیچھے زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھی اس میں کھل کھلی جنگ سے پہلے یہ مبازرت ہوتی تھی اور مبازرت کا مطلب کہ ایک جنگی بہادر نکلتا تھا اور وہ دوسرے لشکر میں سے چالنج کرتا تھا کہ میرے مقابلے میں کون اور سب top of the line بہادر لوگ ہیں وہ ہی نکلتے تھے زیرہ تھی کہ اس کے جسم کا کوئی ایک انگلی برابر علاقہ وہ لوہی کی زیرہ سب مملبوس تھا اب اتنا ملبوس لوہی کے زیرہ میں صرف اس کی آنکھوں صرف تھوڑا سا علاقہ کھلا تھا یہ مبازرت کیلئے میدان جنگ میں آیا اور اس نے کہا کہ ابو جہل کے مقابلے میں وہ حضرت ماہوز اور ماہوز گئے تھے نا بلکل ویسا ہی معاملہ ادھر وہ جالوت کھڑا ہے اور ادھر حضرت دعوت علیہ السلام اپنی جیب سے اپنی غلیل اور اپنے پتھر نکال کے میدان جنگ میں سامنے آگئے یاد رکھے کہ جس قوم کے جوان جم جائیں جس قوم کے جوان جم جائیں جس قوم کی یوت جم جایا کرے اللہ ہمارے جوانوں کو جوانی کی قدر کرنے اور اپنی جوانی کو ملک سرخد اور اسلام کے نفاظ کے لئے پیش کرنے کی توفیق اطاف فرما دے اللہ ہمیں جوانوں کو متحرک کرنے کی توفیق اطاف فرما دے اب جالوت کے سامنے وہ حضرت دعوت کھڑے ہیں غلیل کا نشانہ لیا اور غلیل کے ساتھ وہ جب پتھر چلایا تو آنکھ پہ لگا روایات سے پتھر چلتا وہ گدی سے پار گزر گیا جالوت وہیں ڈھیر ہو گیا اتنا کڑیل جوان سر سے پاؤں تک لوے کی زیرہ میں لیس اور ایک چھوٹا سا نوجوان لڑکا ایک پتھر ایک غلیل ہاں بس کوئی تلوار نہیں چلی کوئی ڈھالے نہیں ان کو رکھنی پڑی کوئی نیزے نہیں چلانے پڑے کوئی تیر کے نہ ان پروار ہوئے نہ ان کو کرنے پڑے ان مسلمانوں کے لشکروں کو ایک خون کا کترہ نہیں بہانا پڑا چلانا صرف ایک پتھر کا غلیل اس پتھر میں ڈالنا پڑا یاد رکھئے جو گروہ اللہ کی اطاعت کر کے اس کے وعدے پر توقع کر کے جم جاتا ہے اس کے لئے تو بسا اوقات ایک پتھر ہی بہت سب پہ بھاری ہو جاتا وہ جالود کے لشکر نے دیکھا کہ اس لشکر کے تو ایک چھوٹے س لڑکے نے ہمارے اتنے بڑے سورما کو ڈھیر کر دیا یہ تو پتہ نہیں کونسی قوم ہے یہ کونسی معفوق کل فطرت لوگ ہیں ان کے بڑوں کا حال کیا ہوگا پورے کا پورا لشکر وہاں سے بھاگ جائے اللہ ہم فک ناف دین اچھا جی دعود علیہ السلام نے جالود کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نواز اور جن جن چیزوں کا چاہا تھا اس کو علم دے دیا حضرت دعود علیہ السلام کو حکومت کیسے ملی اب جب وہ جالود بھاگ گیا اس کا لشکر کو یہ جو مسلمان تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ان کو فتح مل گئی فتح مل گئی فلسطین کا پورا علاقہ تعلود کے زیر اثر آگیا تعلود حکمران بن گیا اب تعلود کی اس لشکر کی فتح کا ذریعہ کون بنا تھا حضرت دعود علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام تعلود کے منظور نظر بن گئے ظاہر ہے جس کی وجہ سے فتح ہوئی تھی دعود علیہ السلام منظور نظر ہو گئے تعلود کے اور تعلود نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت دعود سے کر دیا اور یوں تعلود کے بعد یہ فلسطین کی وسی حکومت پوری کی پوری حضرت دعود علیہ السلام کے زیر اثر آئی اور پھر یہی سے حضرت دعود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ وسی حکومت اس کا سلسلہ آغاز ہوتا ہے اور پھر اللہ نے اس کے بعد نبوت سے بھی نواز دیا اس طرح اگر اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بکڑ جاتا لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفعہ فساد کا انتظام کرتا رہتا اللہ ہمیں وہ گروہ بنا دے جو دفعہ فساد کا انتظام کرنے والا ہو یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہوئے کس کو کہا جا رہے ہیں رسول اللہ کو یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر معمور ہوئے ہیں ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے ان میں سے کوئی ایسا تھا جس سے خود ہم کلام ہو یہ کون ہے حضرت موسیٰ کیا لقب ہے کلیم اللہ کسی کو اس نے دوسری حصیتوں سے بلند درجے دی اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیہ عطا کی اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسول کے بعد جو لوگ روشن نشانیہ دیکھ چکے ہیں وہ آپس میں لڑتے مگر اللہ کی مشیعت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبرن اختلاف سے روکے اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا پھر کوئی ایمان لائیا اور کسی نے کفر کی رائے اختیار کی ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اللہ ہم الہم نرشد وعیز نمی شرور انفسنا یا مکلب القلوب سبت قلبي على دینک یا مسرف القلوب سرف قلبي على طاعتک ربنا افریغ علینا صورا وسبت اقدامنا وانسرنا على الکوم الكافرین ربنا لا تزیح قلوبنا بعد ازہ دیتنا وحب لنا ملدن رحم انکا انتا الوحاب سبحان اللہ ومی حمد نشہد ان لا اله الا انتا نستغفر ونتوب علیك سبحان ربک رب لعز تیم ما یسفون والسلام على المرسلين والحمد للہ رب الالمن آمین سم آمین